اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے لام تاب بڑیے اور اعراب سے بننے والے مخفافات لام سے کل لفظ بنتا ہے لیکن مین میں نون نہیں وا وہ ہے ہے ہدوچشمی ہر چھوٹی یہ ہے بڑی ہے یہ ہی زیر زیر کے نکات ہے نکات ایک پانچ اور کل لفظ میں سے اس کے لئے اسمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیش پیش کے نکات ہیں نکات ایک تین چھے اور کل لفظ میں سے اور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو لکھنا کیسے ہے اس کا پروپر طریقہ کیا ہے بریل میں جب اسے ہم کنورٹ کریں گے تو کس طرح لکھیں گے اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں اب جیسے ہم نے لکھنا ہے لیکن تو ہم پہلے بھی ایک سیل چھوڑیں گے درمیان میں لام لکھیں گے پھر ایک سیل چھوڑیں گے یعنی اگر وہ سٹینڈنگ الون اکیلا ہوگا کل لفظ ہوگا تو وہ لیکن پڑھا جائے گا اب یہاں پہ ہے ہیدو چشمی اگر دو طرفہ فاصلے کے ساتھ لکھیں گے تو ہر ہوگا اب نیکسٹ ہے زیر زیر کیسے لکھنا ہے زیر اگر دو طرفہ فاصلے کے ساتھ ہوگا تو اس ہوگا یعنی اس یا اس کے لئے وہ ہم سینٹنس پڑھتے ہیں کہ ہم وہ خود بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لئے یوز ہوایا ہے کہ آیا اس کے لئے یوز ہوایا ہے ہاں اگر اس لکھا ہوا ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم علیف پر پیش پرسین لگائیں اور اگر اس لکھا ہوا ہے تو ہم ون فائیو یہ دونوں میں کوئی بھی کلیئر نہیں کیا گیا انک پرنٹ میں بریل میں کنورٹ کرنے کے لئے تو پھر ہم زیر یعنی ون فائیو کے ڈاٹ لگا سکتے ہیں تو وہ اس پڑھا جائے گا ہاں اگر زیر کسی بھی ورڈ کے آخر میں ہوگا یعنی ون فائیو آخر میں ہوگا تو ہم اسے زیر پڑھیں گے ٹھیک ہے ون فائیو کسی لفظ کے آخر میں ہوگا تو زیر پڑھا جائے گا اور اگر سٹارٹ میں ہوگا تو اس پڑھا جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو زیر زبر پیش اور اعراب ہوتے ہیں یہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ان کی ڈیٹیل بتائی تھی ان کا یہی رول ہوتا ہے کہ زیر پیش دو طرف فاصلے کے ساتھ اور کے لئے مقرر ہے ٹھیک ہے یعنی اگر دونوں طرف فاصلے کے ساتھ لکھا ہوگا ادھر بھی فاصلہ ہے پھر پیش کے ڈوٹ ہے اور ادھر بھی فاصلہ ہے تو اور پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو پیش پڑھا جائے گا جو اعراب ہے ہمارے پاس یعنی پیش اور زیر جب کسی لفظ کے ساتھ بلا فاصلہ لکھے جائیں گے تو ان کی احسیت جو ہوگی وہ صرف اعراب کی ہوگی اس لئے اگر اس اور اور لکھنا ہو تو دو طرف فاصلے سے ہی لکھیں گے پیش پیش کا بتاتی ہوں آپ کو پیش لفظ کے شروع میں او کا مقام رکھتا ہے ٹھیک ہے او یعنی علیف وا او اور اس کو شروع میں جز لفظ کے طور پر استعمال کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے اعراب لفظ کے شروع میں نہیں آتے اعراب ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں اگر یہ شروع میں ہے تو یہ جز لفظ کے ساتھ آسانی سے پڑھ لیں گے ہم مثلا ہم نے لکھنا ہے اونچا اونچا میں ہم کیسے لکھیں گے پہلے او یعنی پیش کے ڈارٹ لگائیں گے پھر نون کے پھر چے کے پھر علیف کے وہ بنجھے گا اونچا ٹھیک ہے اب ہم نے لکھنا ہے زیر زیر کیسے ہے زیر جو ہوتا لفظ کے شروع میں اس اور اس کے لیے جوز لفظ کے طور پر استعمال ہوگا مثلا ہم نے لکھنا ہے استاد اب استاد میں ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے ہمیں پتہ ہے اگر اس پہلے آ سکتا ہے یعنی زیر کے نکات ایک پانچ پہلے آئے ہوئے ہوں گے تو استاد میں آ سکتے ہیں حالانکہ استاد ہم اس کو پرونانس کرتے ہیں استاد ہاں اگر ہم نے بریل میں ہمیں استاد کے اوپر علیف کے اوپر پیش ڈالا ہوا ہے تو پھر تو ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا تو ہم استاد کو لکھیں گے اس کے ڈالیں گے ون فائیو پھر دیکھیں پھر علیف کے پھر ڈال میں ڈال کے یہاں پہ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کل لفظی مفرد نشانات کے بعد رموز و عقاف کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو مجھے تھوڑی سی بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے ہاں پھر کہ آپ کو میں اچھے سے اپنا لیکچر ڈیلیور کر پا رہی ہوں اور آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے تو سوری فر دیٹ تھینکیو سو مچ